بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو لیکچر نمبر تھری اف چپٹر نمبر فائیو نائنس کلاس آج ہم پڑھیں گے کہ آپ نیوٹن لوگ گریوٹیشن کو یوز کر کے میس افرد کیسے نکال سکتے ہیں سو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے لیکچر کو اب یہ جو ٹوپک ہے یہ ڈیریویشن کی طرح سے آپ نے پیپر میں اٹیمٹ کرنا اکثر سوال پیپر میں آتا ہے اس کا میس افرد کیلئے فارملہ ڈرائیف کریں یا میس افرد نکالیں تو بیسکلی یہ نمیریکل کی طرح اٹیمٹ ہوگا سب سے پہلے میس افرد کی ہیڈنگ اب آپ نے نیوٹن لوگ گریوٹیشن اپلائے کرنا تو اس کے لئے کچھ سیناریو بنانا پڑے گا تو ہم کنسیدر کر رہے ہیں ایک بوڈی آف میس ایم پلیس جن در سرفیس افرد یہ ہمارے پاس ارث ہے ارث کا میس افرد کیاپیٹل ایم ای ویسے تو آپ کو میں نے میس افرد بتایا ویسے ایک ملٹیپلائر بٹینل ایس پر ٹونٹی فور مگر آج ہم نے یہ نکالنا ہے اور آرث کے اوپر ہم نے کوئی بوڈی رکھی ہویا جس کا میس افرد سمال ہے آپ کو پتا ہے جب کوئی بوڈی آرث کے اوپر رکھی جائے تو اس کے اوپر ایک ڈاؤنورڈ فورت لگاتی ہے اور جس کو ہم بولتے ہیں ویٹ تو اس بوڈی کا ویٹ داؤنورڈ ہے اور ان دونوں کے درمیان جو دسنس ہے وہ سمال ڈ نہیں ہے بلکہ وہ ریڈیس آف ارث کے ایکوال ہے کیونکہ جو ہم نے بوڈی کو بلکل آرث کے سرفیس پر رکھا ہے اس کے ڈ ایکوال ہے ریڈیس آف ارث کے سٹارٹ کرتے ہیں نیوٹن لاغ گریوٹیشن سے یہ آپ نے مطلب سینیریو بتانا ہے جو میں نے بھی آپ کو بول کے بتایا ہے نیوٹن لاغ گریوٹیشن سے f is equal to capital g m1 m2 over r square اب یہاں پہ کچھ ہم value substitute کریں گے یہ نیوٹن لاغ gravitation ہے جی f is equal to capital g کچھ values ہم نے پہلے substitute کر دی ہیں m1 کی جگہ پہ small m یعنی کہ mass of the body m2 کی جگہ پہ capital m یعنی کہ mass of the earth اور d کی جگہ پہ ہم نے کیا substitute کر دیا ہے r یعنی کہ r کا square جیسے وہاں پہ d کا square تھا تو یہاں پہ r کا square اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ جو force ہوتی ہے آپ نے پڑھا تھا کہ action اور reaction equal in magnitude or opposite direction ہوتے ہیں جو newton log gravitation ہے وہ newton third log وہ follow کرتا ہے تو جتنا یہ force یہ body اس کے پر force لگا رہی ہے اتنی force earth بھی اس کے اوپر لگا رہی ہے تو جو earth force لگا رہی ہے وہ equal ہے اس کے weight کے جو اس downward direction میں یہ بات یاد رکھیں جتنی force downward direction میں اتنی force upward direction ہے مطلب اگر 10 newton force اگر یہ لگا رہا ہے block اس کے اوپر تو earth بھی کتنی force لگا رہی ہے 10 newton دونوں ایک دوسرے کو 10 newton سے ہی attract کر رہے ہیں تو force is equal to weight w is equal to mg یہ mg آجے گا left hand side پہ force کی جگہ پہ f is equal to w is equal to mg یہاں پہ ہمارے پاس اگلے step میں mg آجے گا باقی equation ایسی رہے گی small mg is equal to capital G capital M over r square اب آپ دیکھیں دونوں sides پہ ہمارے پاس small m ہے اگر ہم اس m کو ادھر لجن تو یہ وہاں جا کے divide ہو جے گا تو اس کا مطلب ہے دونوں m ایک دوسرے سے cancel ہو سکتے ہیں تو ہمارے پاس بچا small g is equal to capital G capital M over r square دیکھیں ہم نے نکالنا ہے mass of earth تو mass of earth نکالنے کے لیے یہ r square ادھر چلا جائے گا وہاں جا کے multiply ہو جائے گا اور ادھر capital G ادھر جا کے divide ہو جائے گا تو یہ next equation بن جائے گی یہ gm کٹنے کے بعد یہ ہے r square ادھر جا کے multiply capital G ادھر جا کے divide small g r square over capital G اب یہ ہمارے پاس formula ہے mass of earth نکالنے کے لیے اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہم نے r کی value substitute کرنی ہے g کی value substitute کرنی ہے اور capital G کی r کی value ہے radius of earth radius of earth ہوتا ہے 6.4 10 10 power 6 meter g کی value ہوتی ہے زمین کی surface کے اوپر 10 جیسے اوپر جاتا جاؤ کام ہوتی جاتی ہے اور capital G کی value ہے 6.673 10 10 power minus 11 چلیں اس کا substitute کرتے ہیں equation capital G r کی value g کی value capital G کی جگہ capital G کی value اس کو آپ بڑی آسانی سے calculator سے solve کر سکتے ہیں اور اس کا answer ہمارے پاس آتا ہے 6 multiply by 10 raise to power 24 kg تو یہ mass of earth ہے کوشش کیجے گا کہ اس کو دو تین steps میں کر کے solve کریں مطلب پہلے square لے لیں پھر multiply کریں پھر divide کریں تاکہ یہ آپ کا جو number of steps سے زیادہ بن جائیں اور exam نہ کٹے تو اس پروسسس سے آپ کے پاس mass of earth 6 into 10 less 24 یہ جو فارمولا آپ نے پڑھا تھا m is equal to g r square و g یہ کسی بھی heavenly body کا mass نکالنے کے لئے use ہو سکتے ہے ہمیں اگر ہمیں g کی value اور radius کی value پتہ ہو so dear students thank you very much for watching this lecture please do not forget to like and share this video and subscribe my channel for more helpful videos